اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں محمد رشید نومانی میرا عبائی تعلق ازاد کشمیر سے ہے گزشتہ بیس سال سے میں برطانیہ کے شہر پیٹر برا میں مقیم ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کرنا جا رہا ہوں آج کل پاکستان میں اور خاص طور پر ازاد کشمیر میں الیکشن کی بڑی گیم آ گیمی ہے اور عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی کی عادت سامنے آئے کوئی تبدیلی آئے اور جو لوگ باشعور ہیں جو لوگ پڑے لکھے ہیں جو لوگ سمجدار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے مسائل کم ہوں اور دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے ان سے بھی ہم کچھ سیکھیں خصوصا جن لوگوں کے رابطے یہاں برطانیہ میں بھی ہیں اور پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے پوری دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے اور ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عوام کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے ریاست ایک ماں کی طرح خردار ادا کر رہی ہے خصوصا یورپ میں اور برطانیہ میں جتنے بھی عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ سیٹی کانسل کے ذریعے سے عوامی نمائندے بہترین طریقے سے حل کرتے ہیں کوئی شخص یہاں پہ بھوکا نہیں ہے تعلیم اور اسی طرح صحت اور یہ ایڈیوکیشن اور یہ بیسک جو چیزیں ہیں ساری فری ہیں تو ایسی سوسائیٹی ہم ازاد کشمیر میں کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک موقع ہے الیکشن میں کہ ہم ایسے نمائندوں کو چنیں کہ جو باشعور ہوں تو آج کیسے ویڈیو میں یہ ایک اہم میسج میں اپنے ازاد کشمیر اور خصوصا زلہ کوٹلی حلقہ جو چڑوئی ہے اس کے عوام تک یہ پوچانا چاہتا ہوں کہ میرے بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں محترم غفارت شاہد صاحب ہم نے اکٹھے یونیورسٹی سے ڈگری بھی آصل کی ہے انہوں نے ایڈیوکیشن میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ یہاں کے ٹاپ کلاس سکولو میں ایز ای ٹیچر بھی کام کر چکے ہیں بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں اور وہ ایک شعور رکھتے ہیں انہوں نے سٹڈی کیا ہے یہاں کے سسٹم کو بھی پاکستان اور ازاد کشمیر کے سسٹم کو بھی وہ دیکھتے ہیں تو دراصل ہم سب کا خواب ایک ہی ہے جو آپ عوام کا خواب ہے پبلک کا خواب ہے پڑھے لکھے لوگوں کا خواب ہے باشعور لوگوں کا خواب ہے وہ خواب یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی ہمارا وطن وہ ترقی کی راہوں پر گمزن ہو صاف سترہ نظام ہو رشوت نہ ہو کرپشن نہ ہو ظلم و ستم نہ ہو عدل و انصاف ہو غریبوں یتیبوں بیواؤں کو ان کے حقوق ملے جو قرآن مجید کا اور اسلام کا جو اصول ہے کہ فریڈم ایکویلٹی اور جسٹس کہ ہر شخص اپنے رائے کے اظہار میں آزاد ہو لوگوں کو عدل و انصاف ملے میرٹ کے اوپر فیصلے ہو سفارش اقربہ پروری کا دور دورہ ختم ہو تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم نے ایک بہترین امیدوار آپ کے سامنے پیش کیا ہے جنہیں برطانیہ کی سوسائٹی کا بھی تجربہ ہے یہاں سے بھی انہوں نے لبن کیا ہے سیکھا ہے اور آزاد کشمیر کی سوسائٹی کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اگر ہم سپورٹ کریں گے ان کی مدد کریں گے ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم اگلے آنے والے جو وقت ہے اس میں ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارا سسٹم بڑا خراب ہے یہاں پہ کرپشن ہے یہاں پہ ظلم و زیادتی ہے یہ ایک موقع ہے کہ اس میں ہم آگے بڑھ کر جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے اور باشعور ہیں جو سمجھدار ہیں کو تبدیلی چاہتے ہیں کوئی ایک بہتری سامنے لانا چاہتے ہیں تو وہ محترم اخفارش شاہد صاحب کو سپورٹ کریں ان سے ملیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ایکٹیب لی وہ پورے ہلکے میں لوگوں سے ملکاتے کر رہے ہیں دور ٹو دور کمپین چلا رہے ہیں تو اس موقع پہ ہمیں ہر طرح کے تاثبات سے نکلنا چاہیے برادریوں کے تاثبات سے پارٹیوں کے تاثبات سے اور جو سچائی ہے اچھائی ہے بلائی ہے نیکی ہے خوبی ہے اور میرٹ کے بنیاد پہ ہمیں ان کے سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ تاؤن کرنا چاہیے یہی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین توفہ بھی ہوگا اور ہمارے ہمارے پاس جو امانت ہے ووٹ کی اس کا بہترین استعمال بھی ہوگا تاکہ کل ہم اپنے آنے والی نسلوں کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہوں اور قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو وہاں بھی ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ ہمارے سامنے ایک موقع آیا تھا اور ہم نے اپنی رائے کا اظہار صحیح طریقے سے کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وطن کو بہتر سے بہتر قیادت میں نصیب فرمائے اور ہمارے ملک میں عدل و انصاف کو نظام لائے جس کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں اور جس کے خواب ہم گزشتہ بہتر سالوں سے دیکھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ